یا اللہ پاک ہے میرے پاس تو پیسے ہی لی ہے میں اسپیٹل کیسے جاؤں بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی خیئر ہے مرنے کا حد ہے روڑ کے بیچ میں کیا کر رہے ہو بھائی جان میں بہت مشکل میں ہوں میرا بھائی اسپیٹل میں زخمی آلت میں زندگی روموت کی کشمو کشم ہے بھائی خدا کے لیے مجھے مران اسپیٹل چھوڑ دو بھائی اور نہیں بھائی میں آفیس سے پہلے ہی بہت لیٹ ہوں راستہ چھوڑو میرا مجھے دیر ہو رہی ہے بھائی جن سمجھنے کی کوشش کریں میرا جانا بہت ضروری ہے بھائی بھائی میں پہلے ہی دو چھٹیاں کر چکا ہوں آج بھی دیر سے پہنچوں گا تو بوس مجھے کام سے نکال دے گا بھائی اگر میرے بھائی کی جگہ آپ کا بھائی ہوتا تو آپ کیا کرتے بات تو ٹھیک کر رہا ہے چلو پہلے سے چھوڑ دیتا ہوں اچھا یار چلو بیٹھا پھر آپ کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں میرے بھائی بھائی اللہ تعالی آپ کا بھانا کر بھائی تھوڑا جردی چلے کون سے وہ سپیڑل جانا ہے بھائی جن فران اسپیڑل کس طرف ہے مجھے راستہ بتاو آگے رائٹ ہو جائے بھائی جن فران اسپیٹل آگیا بہت شکریہ بھائی جن آپ کا اللہ آپ کا بھالا کرے بھائی یہ شکریہ کا ٹائم نہیں آپ بس چلدی پہنچے انتر اس بھائی کا تو بھلا ہو گیا اب پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے ایک گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں بھائی جن فران کام سے نکال ہی دے گا مجھے محض بھائی فون گن اٹھا رہے ہیں یا اللہ خیر لگتا ہے بوس کی کول آرہی ہے یا اللہ خیر اوہی عمر کی دسکا لے آئی ہوئی ہے سب خیریت تو ہے میں محض بھائی کی کول آگئی ہلو محض بھائی محض بھائی آپ ٹھیک ہیں کیا ہوا عمر اتنے گھبرائے ہوئے کیوں وہ کیا ہونے مجھے محض بھائی آپ یہ بتائیں آپ اس ٹائم ہیں کدھر یار میں تو کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا وہ ابھی دفتر جا رہا ہوں تم بتاؤ خیریت ہے کیا ہوا ہے محض بھائی میں نے خبروں میں دیکھا جس بیلڈنگ میں آپ کام کرتے ہیں نا وہ ساری بیلڈنگ گر گئی ہیں اور کافی لوگ بھی مر گئی ہیں کیا ہم اگر کسی پر نیکی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا حالانکہ نیکی ہم اس کی ذات پر نہیں بلکہ اپنی ذات پر کرتے ہیں کیونکہ جس پر ہم نیکی کرتے ہیں وہ ہمیں بہت ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے بچانے کا وسیلہ بن جاتا ہے دوستوگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے پیچ کو بھی فالو کیجئے شکریہ